السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جی سیٹیڈے ہے یہاں پہ احمد صبح اٹھا ہے تو اس کو یہ سپائیڈر مین والا دریس مل گیا میں اصل میں اس کو نہ چھپا کے لکھتی ہوں کیونکہ جو اینا اس کو مل جائے تو یہ پھر اتارتا نہیں ہے تو ابھی جو اینا اس نے اس کیونکہ اس نے پورا پین کیا جو اینا پھر گھومنا ہوتا تو ایک دو دفعہ گر بھی گیا ہے تو اس لئے میں جو اینا وہ چھپا دیتی ہوں یہاں پہ جی میں بنانے والے ہیں مولی کے پراتھے کیونکہ آج سٹڈی ہے تو سارے گھر ہیں تو سب کو جو اینا وہ بہت پسند ہے تو یہاں پہ جو اینا مولی میں نے اس کو گریٹ کر کے جلدی سے تو پانی اس کا نکال لیا مولی جو اینا یہ اتنی اچھی نہیں تھی تو اس لئے میں نے اس کو سارا پیل کر کے تو پھر گریٹ کیا اس سے زیادہ مزے کی بنتی ہے اگر پیل کر لیں نا اوپر سے چھلکا وغیرہ اتار دے تو میں بہت زیادہ اس میں مسالے ایڈ نہیں کروں گی صرف سبز دنیا سرخ میرچ اور نمک کچھ لوگ پدینہ وغیرہ اور اناردانہ اس طرح چیزیں ایڈ کرتے ہیں بچے جو اینا وہ نہیں کھاتے ہیں سبز میرچ بھی جو اینا وہ میں نہیں ایڈ کر رہی ہوں تو بس اسی طرح جو اینا وہ مسالہ میں نے ریل کر لیا اور یہاں پہ جو اینا میں بنانے والی ہوں لیسی ہیں کیونکہ ازمان جو اینا وہ لیسی کے بغیرہ ناشتہ نہیں کرتے ہیں یہ دہین جو ہے یہ میں نے گر میں ہی بنایا ہے اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے تو اس کو جلدی سے بلینڈ کر لیں گے دہین مجھے کافی سال ہو گیا ہے گر بناتے ہوئے کیونکہ باہر سے ہم لوگ لے کے آتے تھے تو کبھی وہ بہت زیادہ کھٹا ہوتا تھا اس کو مطلب ٹیسٹ جو اینا وہ اچھا نہیں تھا لگتا مزے کا نہیں تھا ہوتا تو اس لئے میں نے گھر میں بنانا شروع کیا تو اب جو اینا وہ اچھا بناتا ہے تو یہاں پہ جوہے میں چائے بنا رہی ہوں کیونکہ چائے جو ہے وہ تو مسٹ ہے ناشتے کے بعد کیونکہ اس کے بغیرہ جو ہےنا وہ صوبو ہی نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ جوہنا میں نے پراتہ بننے شروع کر دی ہیں پراتھا جوہنا میں دو بنا کے روٹین جوہہے وہ دو بنا کے اس کے اندر فلیک کر کے تو اس طرح سے بناتی ہوں اور جوہنا میں понимаю ہمیں کافی سال ہو گئے ہیں اولیوائل یوز کرتے ہو گئے پہلے تھوڑا تھوڑا وہ ٹیسٹ اچھا نہیں تھا لگتا اب وہ مزی کا لگتا ہے بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں میں نے ویسے دیسگی بھی رکھا ہوتا ہے کبھی وہ یوز کر لیتی ہوں اور موسٹی جو ہے وہ اولیوائل ہی یوز کرتے ہیں سب کچھ ہے وہ میں نے ناشتہ دے دیا ہے اور یہ میرا پراتھا ہے تو یہ تھوڑا سا ہراب ہو گیا مجھے تھوڑا سا کرسپی کر کے کھانے کا مزا آتا ہے تو یہ ساتھ چاہے ہیں ابھی وہ آفٹرنون کا ٹائم ہے ایک دو چھوٹے کام تھے کرنے والے وہ کر کے تو ابھی ہم لوگ باہر آگئے تھے بچوں کو لے کے یہ سٹی کے پاس ہی نے کافی خوبصورت سی پاک بنائی ہوئی بچوں کے لیے کافی ایکٹیوٹیز ہیں بچوں کے لیے اس میں نہ کرنے کے لیے تو احمد کے ساتھ ہم لوگ ادھر نہیں آئے ہیں احمد چھوٹا تھا تب آئے تھے تو ابھی جو ہے نا یہ بڑا ہو گیا تو ابھی ہم کہہ رہے تھے یہ انجوائے کرے گا ادھر تو پہلے یہ چھوٹی تھی اب انہوں نے کافی زیادہ جو ہے نا پاک کو بھی کافی زیادہ بڑا کر دی ہے اور بچوں کے لیے بہت سے چیزیں ہیں ادھر نا کھیلنے کے لیے ابھی دیکھتے ہیں احمد انجوائے کرتا ہے کہ نہیں اس احمد کو نہ مزا آتا ہے جہاں بہت زیادہ بچے ہوں اور زیادہ رونک پھلی جگہ ہونا تو ادھر اس کو زیادہ مزا آتا ہے یہ زیادہ انجوائے کرتا ہے ادھر کیونکہ اکیلے جو ہے نا اس کو اچھا نہیں لگتا اکیلے کھیلنا جو ہے نا سمبی جو ہے نا وہ کافی اچھا ہو گیا ہوا چل رہی ہے دوب بھی نکلی رہی ہے ویسے پر ہے تھوڑی سی جو ہے نا وہ سرتی ہے کبھی بات نہیں اور ہم نے لنچ ہونا وہ گھر سے بنا کر لے کے تھی انہوں نے تو ازمن نے اور آلیے نے جو ہے گھاری پھا لیا تھی تو یہ دیکھیں ادھر Ooooh پانی بھی جگہ جو ہے نا بچوں کا آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ وہ اچھی لکتی ہے اور زیادہ انجوائے کرتے ہیں یہ چھوٹا سہما انہوں نے ایک نلکا بنایا ہویا اور پانی جو ہے نا ادھر آتا ہے بچے ادھر سے وہ پانی کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ دیکھیں ریت ہے پانی ہے بچوں کو ویسے بھی اس طرح چیزیں جگہ وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں کافی زیادہ ادھر رونک تھی محمد علی جوہ نب وہ سو گیا تھا رستے میں گاری میں تو اس کو جوہ نب پرائم میں لٹایا ہوگا ہے کیونکہ دن میں وہ اتنا نہیں تھا سویا تو میں نے کہا چلیں اس کو اٹھاتے ہیں ابھی تھوڑی سی نیند پوری کر لیں یہ ہے جی میں نے سلامی اور سیلڈ ڈال کے اور ساسیز ڈال کے بریڈ میں یہ میں گھر سے بنا کے لے کے آئیتی ہے تو سب نے بیٹھ کے یہ بریڈ انجوئے کر رہی ہوں اور بچوں کو دیکھ رہی ہوں بس اتنی زیادہ رونک ہے تو احمد بھی بہت انجوئے کر رہا بہت انجوئے کر رہا یہ بھی نہ انہوں نے کافی اچھا بنایا ہوئے یہ لکریم مگرہ لگا کے تو اس کے اندر جانا انہوں نے رسیاں مگرہ لگائی ہوئی ہیں بچوں کے لئے احمد کو میں نے بولا تھا کہ تو چلے جائے پر اس کا حیر دل نہیں تھا کر رہا تو وہ ادھر بس جو ہے یہ بیسے جگہ بننی ہوئی تھی سلائٹ سی تو ادھر سے جو ہے وہ سلائٹ کرنا شروع ہو گیا تھا احمد نے بہت زیادہ انجوئے کیا تھا مجھے نلکہ دیکھ کے تو پاکستان کی آدھ آگی کیونکہ ہم لوگ بھی کونسی ہیں تو پہلے گاؤں میں یا ویسے بھی لوگوں کے گھروں میں پاکستان کی آدھ آگی تھی پاکستان کی آدھ آگی تھی یہاں پینہ سائٹ پر چھوٹ چھوٹے پائنٹس بنی ہوئے ہیں اور جسے پانی آتا ہے جیسے فونٹیند ہیں نا ویسے ہی بچوں کے لئے تو گرمیوں میں تو ہے ٹھیک ہے سردیوں میں جو ہے نا وہ کرنی مسئلہ ہوتا ہے تو موسم ظاہر ہے سنڈا تھا احمد کو منہ گیا بر وہ نہیں باز آ رہا تھا جو ہے وہ پانی میں چلا گیا سارے کپری اس نے گیلے کر لیا ہے ہر شیٹ وغیرہ اتار دی تھی شوز اس نے پہلے جوانا وہ گیلے کر لیا پھر بعد میں اتار دی ہے مجھے ڈڑا آ رہا تھا کہیں سردی نہ لگ جائے کیونکہ کافی پانی جوانا وہ ٹھنڈا تھا میں نے اتنا زیادہ منا گیا بچے جوانا آپ کو بتایا کہاں منا ہوتے ہیں پھر جوانا عظمت کو جانا پڑا گھر ہر ادھر سے دوری تھا پھر وہ فریوے جوانا بھی یوز کر کے تو وہ گئے تھے پھر گھر ادھر سے جوانا وہ لے کے آئے ٹاول اور اس کا پینٹ وغیرہ لے کے آئے تھے اور شوز دوسرے لے کے آئے تھے پھر وہ پہنائے میں نے کہاں سردی نہ لگ جائے کیونکہ یہ شام ہونے والی تھی تو کافی زیادہ جوانا وہ موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا مارا ہوت بھی نہ گھر جانے کا بھی دل نہیں تھا کر رہا تو اس لئے پھر اس میں کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ادھر ہی رکھو تو میں جوانا وہ کپڑے وغیرہ اس کے لے آتے ہیں پھر وہ لے کے آئے تو اس کو پینائے تو ابھی بھی دیکھیں یہ ادھر ہی جوانا وہ کھیل رہا ہے مجھے ہوت بھی جوانا اتنا مزا آ رہا تھا کیونکہ ادھر کافی زیادہ رونک تھی اور ویسے بھی ظاہر ہے ویکنڈ کا بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے دوسرے دنوں میں جوانا ظاہر ہے ہم لوگ بھی گھر میں ہی ہوتے ہیں از میں بھی جاپ پہ تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو ویکنڈ پہ یہ نا پھر باہر نکلو تھوڑی رونک بندہ دیکھتے ہیں پردیس میں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ہیر ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجائے کیا پھر ہم لوگ ادھر سے نکلے اور رستے میں آج جو ہے نا ظاہر ہے کوکنگ کا کوئی مور نہیں تھا تو بچے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پیزا کھائیں گے تو رستے سے ہم نے پیزا لیا بچوں کے لیے یہ کافی مزے کا یہ تمدوری چکن ہے بچے شوک سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اگر جا کے کوکنگ بھی کریں تو بچے تھک گئے تھے تو انہوں نے پھر سو ہو جانا تھا اتنا ویٹ نہیں کرتے تو اور ہم نے اپنے لیے میں نے اپنے لیے بریانی لیتی یہاں پہ ایک نیا پاکستانی ریسٹورن کھلا ہے تو اس کی بریانی اتنی مزے گی تھی یہ تکا بریانی ہے پہلے بھی ہم نے ایک دو دفعہ کھائی ہے بہت ہی زیادہ مزے کی اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہے یہ بار بی کیو تکا بریانی ہے اور یہ نورمل جو بریانی ہم لوگ بناتے ہیں گر میں اسے تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ جوئے وہ ڈیفرنٹ رہے وہ بہت ہی مزے گا تھا یہ کنٹینر سے چھوٹا لگ رہا ہے یہ کافی بڑا کنٹینر تھا اور دو لوگ جانا وہ اچھی طرح سے پیٹ بڑھ کے کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنی مزے کی بریانی اگر آپ لوگ بھی میلون میں ہیں تو یہ بریانی جانا یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسٹورنٹ کا نام جو ہے وہ بار بی کیو لاؤنج ہے کافی مزے کی بریانی اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ بھی ہے چلیں جی یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ہش رہیں ہش رکھیں دوستوں کو اور ہمیں دعاوں میں یاد دکھیں ملیں گے جی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی